موزا لکھا ہوا ہے سرور صاحب کا یہ دیکھ پکانے کا لکھا ہوا ہے موزا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سماجی اقسم خوش آمدید اس وقت ہمیں جو ایک کراماتی جو جگہ ہیں وہاں پہ موجود ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر یہاں پہ جو ہے اگر تیس رجب کو جو ہے وہ دیگ یا کچھ ایسی چیز جو آپ آنکھ کے ساتھ پکاتے ہیں تو یہاں پہ آپ رکھ دیں تو یہ جو دیگ ہے وہ بن جاتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں یہ تو آپ پہلے بھی میری باتیں سنتے رہوں گے آپ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ سمجھ رہے ہوں لیکن ہمارے ساتھ یہاں کے مجاور موجود ہیں ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے اسلام علیکم علیکم سلام سر یہ جو دیگ ہے سرور صاحب کی تریوی رجب ارش کو پکتے آئیے یہ نرمل آگ بلکل آگ ہوتی نہیں ہے اگر لگاتے بھی آئے تو اسی ٹیم یہ پانی ڈال دیتے ہیں اس میں اس کا جو دلیا ہوتا ہے دس سا رکھ لیں وہ ہی کبائی رہتا ہے اس میں کوئی فالت نہیں ہے دلیا کی دیکھ جو پکاتے ہیں جو اس میں میٹریل ڈالتے ہیں اسے دلیا کہتے ہیں بھات جیسے کہتے ہیں یہ خجوراں یہ میوہ جات مقصد یہ گنڈم کا وہ سب کچھ ڈال دیتے ہیں اس میں یہ بہت بڑی برکت والی ہے تریوی رجب کو پکتے ہیں اس کا کیا پیچھے کوئی اس کی ہسٹری ہے تاریخ میں کوئی اس کی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کتابوں میں آئے نہ سرور کی جو کتابیں میں لکھی ہوئے ہیں ان میں آئے یہ سب کچھ کیا لکھا ہوئے ہیں یہ موجودہ لکھا ہوا ہے سرور صاحب کا یہ دیکھ پکانے کا لکھا ہوا ہے موجودہ لکھا ہوا ہے دیکھیں یہ بہت وزنی اس میں بہت مٹیریل آئے آگ نہیں لگتے تھوڑی آگ لگاتے ہیں مٹیریل پورا کرنے کے لیے یعنی کہ آپ یہاں پہ جب کتنی سال سے ہیں آپ نے خود دیکھا بھی ہے ہم نے تو ہماری عمرہ تو اس ٹیم ایج جو ہے چالیس تر تالیس سال ہائے ہم نے خود دیکھا ہے آگ نہ ہونے کے برابار ہوتے ہیں یہ ہے یہ صرف ولی اللہ کا موجودہ ہے ہاں کتنے من یعنی کہ وہ چل جاتا ہے ساٹھ سے ستر من تو لازمی ہے اس میں کنفارما ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں جو کلاماتی ایک حصہ ہے یہاں پہ سب سے زیادہ ایک خاص بات تو یہ ہے کہ یہاں جو اگر آپ کو چیز بکانا چاہتے ہیں تو بغیر آگ کے یا اگر کوئی آگ تھوڑا سا جلانا پڑتے پڑتا ہے آج تو تیئیس رجب نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو جو ہے پریکٹیکل تو نہیں دکھا سکتے انشاءاللہ پھر کبھی چکر لگا تو آپ کو انشاءاللہ تیئیس رجب کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور آپ کو کنفرم جو ہے وہ بتائیں گے کیونکہ بزرگانے دین یا روحانی شخصیات کی جو ایسی باتیں ہوتی ہیں اور خاص کا سخی سرور کی بات کی جائے لالاوائی سرکار کی بات کی جائے اس کے علاوہ ان کے کافی ایسے جو ہے تخلص ہیں جن کی وجہ سے یہ مشہور ہیں تو ایسے چیزیں ممکن ہیں کیونکہ ہم نے کافی ویزٹ بھی کیا ہم نے کافی جگہ پہ جا کے جو ہے وہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں بھی دکھائیں اس کے علاوہ لہوٹ داتا دربار سے ہم اکثر وہاں پہ جو ہے بلوک کرتے رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کافی چیزیں دیکھنوں کے ملتی ہیں تو ناظرین اگر آپ کو یہ جو چیز ہے اچھی لگی تو آپ اپنے کمنٹ کے ساتھ ہمیں جو ہے آگاہ کریں اور ہمارا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان سے آگاہ ہو جائیں تب تک لیے اجازت دیدیے اللہ علیہ کے بعد تب تک لیے اجازت دیدیے اللہ علیہ کے بعد